اور ان کو اولیت دے رہے ہیں تاکہ یہ علاقوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے اور نقصان میں بھی نہ جائیں اور سندھ ایکسپریس جو اگلی تین ٹرینے آؤٹ سورس کے لیے ہماری زیادہ کوشش ہے اور ہم نے بینچ مارچ بھی کم کیا ہے کیونکہ آئل کی پرائیسز کم ہوئی ہیں سو ہمارا ٹارگٹ ہے دس ٹرینے پرائیویٹ سیکٹر میں دینے کا اور چھے ٹرینے فریٹ کو پرائیویٹ سیکٹر دینے کا تینکیو بیری مچ اگر دیکھیں ہم ان سے بھی پوچھ لیں گے اور کیونکہ آپ اندر کے کھوجی ہیں ریلوے کے ہمیں اپنے پیسے چاہیے آٹھ ہٹ دن کا ہمیں اڈوانس چاہیے اگر میری شیخ رشید کی جیب میں حکومت کی نقصان کی وجہے نفع کے پیسے پندرہ دن کے پہلے آ جائیں مجھے کوئی عرض نہیں اور میں ہر اپنے فیل کا میں ذمہ دار ہوں میرا کوئی محکمہ ذمہ دار نہیں ہے میں نے ان کو اجازت دی ہے اس پہ کام کریں اور کچھ ٹرینے جو ہماری سنگل ٹینڈرز ہیں اور اس کا بینچ مارک ہم کم کر رہے ہیں آئل کی پرائیس کے مطابق ہمیں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے ہماری ٹکٹیں بلیک ہوتی ہیں ہمیں بغیر ٹکٹ کے لوگ سفر کرتے ہیں پولیس سے مل جاتے ہیں عملہ مل جاتا ہے جس دن ہم نے اس بغیر ٹکٹ کے سفر کو جو ہماری خسارے میں ٹرینے جا رہی ہیں سندھ ایکسپریس ہو گئی اور خوشحال ہو گئی اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بغیر ٹکٹ پہ ہم صحیح شکنجہ نہیں ڈال سکیں شیخ صاحب کرونا وائلس کی وجہ سے سی پیک بھی متاثر ہو سکتا ہے بلکل متاثر نہیں ہوگا انشاءاللہ ایم ایل ون اپنے منظی پہ دس مئی تک انشاءاللہ اس کی ٹرینڈرنگ ہوگی مجھے اللہ سے پوری امید ہے کیونکہ ایم ایل ون ریلوے کی زندگی کا نام ہے ریلوے کے انقلاب کا نام ہے ورنہ یہ ریل نہیں چل سکتی زیادہ دیر تک سولہ اٹھارہ سو اکسٹھ کی ٹریک جب نئی دوہزار بیس کے ٹریک سے چینج ہوگی اور فاسٹ رینے ہوگی تب ہی ٹرین چلے گی ورنہ تو اس کو دھکا دے دے کر چلانے کی باری کامی اکامات حکومت کی جانب سے کر دیئے گئے ہیں مسک کیا لگاتے ہیں دیکھیں ہم نے اپنے اٹھالیس ہماری چھتیس جو چھوٹی ڈسپنسریز ہیں اور آٹھ بڑے ہسپٹال ہیں فورٹی کے فورٹی گورنمنٹ کو آپ آفس کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کو جو مو کو ماسک لگاتے ہیں نہیں نہیں ماسک نہیں جی جو ہسپٹل میں ہوتے ہیں وینٹی لیٹر وینٹی لیٹر ہمارے پاس وینٹی لیٹر نہیں ہے جی سو ہم پنجاب کی حکومت کو آفر کر رہے ہیں اور ہم نے آج وینٹی لیٹر کا ریٹ پوادا کیا ہے وہ لاکھوں میں نہیں وہ کروڑ کے قریب لگ جاتا ہے سو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سو تمام کے تمام چھتیس اور آٹھ چھوٹالیس کے چھوٹالیس ہسپٹل جس جس صوبے میں واقع ہیں ان کو ہم ہنگامی بنیادوں پر دینے کے لیے تیار ہیں آئیسولیشن کے لیے شیخ صاحب جو مسافر ہیں آپ کی سپیشلی اکانومی کلاس کے دیکھا یہ جاتا ہے کہ تقریباً اسی پچاسی کی گنجائے چکتی ہے اور اتنا زیادہ آپ کے دور میں پاپلر ہو گئے ہیں مسافر زیادہ آ رہے ہیں تو یہ کرونا وہاں سے پھیلنے کا ہم سٹیشنوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کرونا کا مسئلہ نہیں ہے یہ باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان کی وجہ سے کرونا کی شکایت ہیں اگر ہم نے اپنی سرحدوں کو سیل کر دیا ہے اگر ہم نے اپنے ائرپورٹس کو صحیح طور پر سٹڈی کیا انشاءاللہ تعالیٰ پینک کریئٹ کرنے سے پاکستان کی ایکانومی آگئی بھران کا شکار ہے بلکل دھینپٹس ہو جائے گی ہے پاکستان کی ایکانومی آگئی ڈالر ہمارا جو ہے وہ تیزی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے سو بعض لوگ کرونا وائرس سے پینک پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں پینک پھلانے کی ضرورت نہیں لاسٹ ری کویسٹر وہ اتیاطی تدابیر ہیں دیکھیں وہ اتیاطی تدابیر ہیں حکومت کو جو کرنی چاہیے تھی وہ کر رہی ہے ابھی تک ریلوے کو کرونا وائرس سے اللہ کے حکم سے کوئی چیلنج نہیں ہے جب ایسے حالات پیدا ہوئے پھر ری کنسیڈر کریں گے ہفتے میں ہم دو دن آکے لاہور بیٹھتے ہیں ہم ہیڈکوارٹر میں بیٹھتے ہیں ہم وہ وزیر نہیں ہیں جو اسلام آباد سے بیٹھ کے احکام جاری کرتے ہیں اور ہم بہتری کی طرف جائیں گے یار آپ کے بہت ہو گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ٹارگٹ سے ہم تقریباً چار پانچ سو ملین زیادہ ہیں پیسنجر میں زیادہ نہیں ہے فریٹ میں ہم بارہ سو ملین زیادہ ہیں پچھلے سال سے اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس سے چار سو ملین زیادہ ہیں تین سو اسی یا نوے اور پیسنجر میں ہمیں کمزوری ہے ضرور لیکن وہ یہ چھٹیاں چھٹیاں ہوں گی تو پورے ہو جائے گی یار آپ کے بہت last question پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ اس پولٹیکلی ڈیڈ دنیا میں باہر نکلنے کا کیا ہوتا اس نے کیا کر دیا ہے دیکھیں نا ان کی کیا ڈیمانڈ ہے اللہ رسول کے واسطے باہر جانے دو this total their slogan is this what they are asking ملک بھران کا شکار ہے 128 ملکوں میں کرونا وائرس ہے آپ کا خیال ہے یہ باہر نکلیں گے بزدل لوگ جو پاکستان سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں رہنا اور جینا اور مرنا اور ہم نے ووٹ آپ نے دینے اور لینے ہیں سو یہ لوگ ایسی میڈیا میڈیا کھیلنے ہیں سارا میڈیا کرونا وائرس دنیا پہ دیکھیں نا آج ایٹلی میں کیا ہو رہا ہے سپین میں کیا ہو رہا ہے امریکہ جیسا ملک جو ہل گیا ہے چین نے بڑی جرت سے اور بڑی ثابت قدمی سے اور بڑی حمد سے اس پہ قابو پایا ہے سو اگر پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات پیدا ہوئے ریلوے نے اپنے سارے ہسپتالوں میں ایمرجنسی ڈیکلیئر کیے جس جس صوبے میں اس کے حوالے کر دیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید یہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ریلوے کے تمام ٹرینے حضب معمول چل رہی ہیں کسی کو بند نہیں کیا جا رہا خصارے میں جانے والی ٹرینوں کی بڑی وجہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا ہے دس مسافی ٹرینوں اور چھے مال گاڑیوں کو انیجی شعبے کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے